بل فرض خدا نہ خاستہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کا ارتکاب کر لیتا ہے ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں قانون موجود ہے تو ہی نے رسالت کا قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں تو وہاں پر کسی شخص پہ یہ اجازت نہیں کہ خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دے اسی موقع پر خود ہی سب سے پہلے عاشق رسول بنے محب رسول بنے اس کے بعد قاتل بنے قتل کر دے اس کے بعد خود ہی جج اور منصف بن جائے اپنے آپ کو بری قرار دے لے اس کو واجب القتل قرار دے لے اس کو قاتل بنا دے اور اپنے آپ کو بری کر دے اور شہید اگر وہ اس پاداش میں مارا جائے تو شہیدیں نمو سے رسالت بن جائے ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے سپیشل بچوں کو ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ تم نے بس قتل کر دینا ہے تم نے مار دینا ہے کچھ نہیں دیکھنا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پہلے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال کی بات ہے کچھ بہینے پہلے کی کہ ایک مسلمان کی جان گئی تھی نمو سے رسالت کا نعرہ مار کے اور وہ جھوٹ ثابت ہوا بعد میں ذاتی عداوت اور دشمنی ثابت ہوئی جب یہ خوشاب میں ایک بینک مینجر کو قتل کیا گیا تھا ایک مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے آپ کی محبت کا دم برتا ہے آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس کو گستاخر رسول کہہ کے قتل کر دیں ایسے کریں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا تو ابھی ایک کافر کو قتل کر دیا گیا وہ سری لنکن جو یہاں فیکٹری کا مینجر تھا سپروائزر تھا اس کو قتل کر دیا گیا بہانہ یہ بنایا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے یہ ہے فساد اس چیز کا کہ آپ ہر بندے کو اختیار دے دیتے ہیں آپ انفرادی طور پر ہر شخص کو یہ لائسنس دے دیتے ہیں کہ آپ محبت رسول بن کر کسی کو بھی قتل کر دو اڑا دو آپ کے سامنے ہے الزام کیا لگایا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے اور ثبوت کیا دیا ثبوت نہیں دعویٰ جو زمانی دعویٰ ہے جس کی دلیل ابھی ان کے ذمہ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ اس نے یا حسین یا اہلِ بیعت کا کوئی سٹیکر تھا اس کو بھاڑا تھا اور دست بھی پر پہنک دیا کہاں توہین رسالت اگرچہ اہلِ بیعت کی شان میں گستاکی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن اندازہ کریں توہین رسالت کی ہے کیوں کی ہے جی توہین رسالت کیا توہین رسالت کی ہے جی حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھار دیا جی یہ توہین رسالت کی ہے اور جب آگے تفتیش ہوگی تحقیق ہوگی پتہ نہیں یہ بات بھی ثابت ہو نہیں یعنی جس کا دل چاہے وہ ہی اصلہ اٹھائے اور اپنا شوق پورا کر لے جبکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانے کے مترادف ہے اور جو ایسے فسادی ہے ان کی سزا کیا ہے اگلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا فرمایا ان کی سزا زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہ ہے ان کو ٹکڑے کر کر کے قتل کیا جائے فانسی دینا یا گردن اڑانا نہیں ٹکڑے کر کر کے عبرتناک موت ان کو دی جائے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ کسی ایک جان کی قیمت کیا ہے کسی کو نہاک قتل کرنے کی کیا سزا ہے ان کو ٹکڑے کر کر کے قتل کیا جائے اور یوسل لبو یا پھر سولی پہ لٹکایا جائے اندر کال کوٹھڑی میں نہیں وہاں نہیں باہر بازار میں لٹکایا جائے نشانیں عبرت بنا دیا جائے وہاں پر ان کو سولی پر لٹکا کر تڑپا تڑپا کر مارا جائے اور پھر پرندے گد ان کی لاشوں کو نوچیں یہ ظالم عبرت کا نشان بنے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کسی جان کا نہاک قتل نہیں کرنا یاد رکھیں کسی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی جان کی بات ہو رہی مسلمان ہو کافر ہو زمی ہو معاہد ہو کسی جان کی بات ہو رہی ہے کہ بغیر وجہ کے فساد فل ارز کرتے ہوئے قتل کیا ہے تو یہ سزا ہے اور پھر جرم کی نوعیت ہے کچھ مجرم ہیں قتل کرنے والے ہیں بالفعل اور کچھ سہولتکار ہیں کچھ مددگار ہیں کچھ معامن ہیں فرمایا ان کو بھی ساتھ کم از کم ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں مخالف سمت سے کارتی جائیں دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کارتی جائیں ان کی ظالموں کی ساری زندگی لنگڑے اور لولے بن کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے رہے کہ انہوں نے ایک جان کو نہ قتل کیا تھا یا اگر ان کا جرم بہت تھوڑا ہے ان کی سہولتکاری بہت تھوڑی ہے پھر ان کو کم از کم اسلام کی سلطنت سے دفع کر دیا جائے ان کو دیس نکالا دے دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے ذالک اللہم خزیون فی الدنیا یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے والہم فی الاخرت عذاب النظیم آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے لوگاں موسیقی